قولیٹی کنٹرول ٹول کے اس پارٹ میں ہم ایکسل شیٹ پر ورکنگ کو ابزرپ کریں گے کہ یہ مختلف ڈائگرامز یا چارٹ ایکسل شیٹ کے اوپر کیسے بنایا جا سکتے ہیں اور اس سے پہلے ہم اس کی سمری پوائنٹس اپنے ساتھ ایک دفع پھر ریمائنڈ کر لیتے ہیں پریٹو ڈائگرام جسے ہم نے ڈسکس کیا تو ایڈنٹیفائی دیکرنٹ سٹیٹس اینڈ ایشیوز سٹریفیکیشن بیسیکلی سٹیٹا مختلف پرابلمز کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کا نام ہے تو بیسیک پروسیسنگ دورنگ ڈائٹا کلیکشن اس سے سکیٹر ڈائگرام ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کیلیپشن کرو ہم اس کے ذریعے بناتے ہیں ڈائٹا کا پوزیٹیو یا نیگٹیو اپلیکیشن یا ٹرینڈ دیکھ سکتے ہیں تو ایڈنٹیفائی دی ریلیشنشپ بیٹوین ٹو ویرییبلز اس طرح کوزن ایفیکٹ ڈائگرام جس میں ہم ایفیکٹ کو سٹیڈی کرتے ہیں اور ان کی کوزز کو ایمفیسائز کرتے ہیں سٹریم لائن کرتے ہیں کہ کون سے کوزز زیادہ امپورٹنٹ ہیں ہسٹوگرام میں ہم ہسٹری کے ساتھ یا ڈسٹریبیوشن آف ڈائٹا دیکھتے ہیں چیک شیٹس ڈائٹا ریکارڈنگ کا ایک ٹول ہے اور کنٹرول چارٹس جب آپ اپنے پرابلمز کو سالو کرنے کے بعد اپلائے کرتے ہیں ایک نئی سیچویشن میں تو کنٹرول چارٹس ہمیں ایبنورمالٹیز کو فائنڈ اوٹ کرنے میں ہلفل ہوتی ہیں یہ شیٹ ہے جسے ہم نے سب سے پہلے یہ ڈسکس کیا تھا اس وقت صرف ایک اس کا اووروی لیا تھا یقین ہے اب ہم ایڈنٹیفیکیشن آف پرابلمز سے لے کر پروسس کنٹرول میں کیا چیز چینج آ رہی ہے اس سے زیادہ بہتر انداز سے ابزرف کر سکتے ہیں کہ ہمیں ایڈنٹیفیکیشن آف پرابلم میں گرافز یہ پریٹو ڈائگرام ہلفل ہوتی ہے ڈیفائننگ دہ پرابلم میں ہمیں چیک شیٹس یا سٹیٹیفائیڈ ڈائٹا یا پریٹو ڈائگرام یا ہسٹوگرام یہ ہلفل ہوتے ہیں ریکارڈنگ آف ڈائٹا بیسیکلی ہم چیک شیٹ کی فارم میں ریکارڈ کرتے ہیں یا سٹیٹیفیکیشن میں بھی ڈائٹا جو ریکارڈڈ ڈائٹا ہے اس کو سٹیٹیفائی کیا جا رہا ہے ہسٹوگرام میں کنٹول چارٹس میں بھی ہم ڈائٹا کو ریکارڈ کرتے ہیں ڈیٹیکٹنگ کاؤزز آف پرابلم تو کاؤزز معلوم کرنے کے لیے ہم جہاں سٹیٹیفیکیشن سے مدد لیتے ہیں وہاں سکیٹر ڈائگرام یا ہسٹوگرام سے بھی مدد لیتے ہیں اور پھر ڈیویلپمنٹ آپ امپروومنٹ کو سجسٹ کرتے ہیں امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنے ریزلٹس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں یہ آپ کو پھر یاد دہانی کے لیے کہ پلان، ڈو، چیک، ایکٹ اس فارمیشن میں اپنے ریزلٹس کو ہم دوبارہ چیک کرتے ہیں اور کنٹول چارٹ پھر ہم جب ایکشن کی طرف آتے ہیں تو کنٹول چارٹ ہمیں ریگولر مانٹرنگ میں ہیل فل ہوتے ہیں اب اس کے بعد ہم ان ورکشیٹ کے ذریعے یا ایکسل کے اوپر ان ڈیٹا کو کس طرح سے ریپریزنٹ کیا جاتا ہے کیسے مختلف گرافز بنایا جا سکتے ہیں ہم اس کو موف کریں گے اور اس کو اوبزورو کریں گے مختلف قسم کے چارٹس جو ایکسل شیٹ پر بنایا جا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم پائی چارٹس یا گرافز کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ ایک ایمیجنری ڈیٹا ہے جیسے جنہیں ہم کاؤنٹ کر کے فر ایکزامپل ہم نے الگ کیا کہ کٹس کتنے ہیں ٹین ایج کتنے ہیں ینگ میل یا فی میل اور اوور سیکسٹی کتنے لوگ ہیں تو اس کو ریپریزنٹیشن ایک بار گراف کی صورت میں بھی کی جا سکتی ہے اور اسی کی ریپریزنٹیشن سیم ڈیٹا ہم اس پائی چارٹ کی صورت میں بھی کر سکتے ہیں اگر پائی چارٹ پہ آپ لیبل کرنا چاہیں تو یہ ڈیٹا لیبل نمبرز کی فارم میں بھی آ سکتا ہے ڈیٹا لیبلز پرسنٹیش کی فارم میں بھی ریپریزنٹ کیا جا سکتا ہے یہ گراف بنتا کس طرح سے ہے ایک اور مرتبہ میں نے اس ڈیٹا کو پیسٹ کیا جو ڈیٹا آپ گراف کی صورت میں ریپریزنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اسے سیلٹ کیجئے انزرٹ پریس کیجئے اور یہ مختلف چارٹ ٹائپس ہیں اگر آپ بار گراف بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کا بار گراف بن جائے گا بار گراف کی شیپ آپ اس رخ پہ بنانا چاہ رہے ہیں تو ایسے کنسٹرکٹ ہو جائے گا اگر اسے پائی چارٹ کی فارم میں ریپریزنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم اس 3D یا 2D فیزز کو سیلٹ کریں گے تو ہمارے پاس پائی چارٹس آ جائیں گے اور پائی چارٹ پر اگر آپ لیبل کرنا چاہیں تو جیسے ابھی ہم نے ریپریزنٹ کیا تو ہم ڈیٹا لیبلز کو ایکٹیف کر لیں گے ڈیٹا لیبلز اس فگر کے اوپر لکھے جا سکتے ہیں تو یہ پائی چارٹس یا بار گراف بنانے کا طریقہ تھا سیکنڈ ون سکیٹر ڈائگرام ہم اسے کومنلی یوز کرتے ہیں کیلیبشن کروڈڈرہ کرنے میں جیسے یہ ڈیٹا ہے مولر کنسنٹریشن کا اور ایبزوربنس ویلیوز کا اگر اسے ہم گرافڈڈرہ کریں تو کچھ اس طرح سے کیلیبشن کروڈ آف کے من فور پوٹاشیم پر میگنیٹ ہمیں ڈیٹا سیکمس میں نظر آ رہا ہے اسی کے اوپر یہ ریگریشن ویلیو بھی ہم نے پلیس کر دی ہے پوٹ نائن نائن ایٹ ون یہ ریگریشن ہمیں ریپریزنٹ کرتا ہے کہ کتنے زیادہ پوائنٹس لائن کے اوپر ہیں جس کی ویلیو میکسیمم ون ہو سکتی ہے اگر سارے پوائنٹس اگزیکلی لینئر ہوں اور پوائنٹ نائن 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 یا اس سے اور ڈراپ ہو سکتی ہے اگر اس میں کچھ فلکچویشن آ رہی ہے اسی طرح کی ایک ڈیٹا سے اگر آپ گراف ڈرا کرنا چاہیں تو ڈیٹا کو سیلیکٹ کریں انزرٹ میں جائیے اور یہ سکیٹر ڈائیگرام یہ سکیٹر ڈ پوائنٹس ہمیں نظر آ رہے ہیں اس میں سے سکیٹر ڈائیگرام کو چوز کر لیجے یہ آپ کا گراف کنسٹرکٹ ہو گیا اس کے بعد لائن ابھی نظر نہیں آ رہی تو میں ان میں سے کسی ایک پوائنٹ کو چوز کرتا ہوں اور ایڈ ٹرینڈ لائن اس پر ایک ٹرینڈ لائن پلیس کر دے گئی ٹرینڈ لائن لینئر ہو یقینا ہمیں کریپشن کرو یا کوریلیشن چاہیے تو لینئر ٹرینڈ لائن کو سیلیکٹ کریں گے اس ڈیٹا کے اوپر ہمیں ایکویشن بھی ڈسپلی ہونی چاہیے اور ایکویشن کا مطلب اس سٹیٹ لائن کی ایکویشن اور آر ویلیو یعنی ریگریشن ویلیوز بھی ہونی چاہیے تو ہم ان کو سیلیکٹ کر دیتے ہیں ہمارے ڈیٹا کے اوپر یہ دونوں ویلیوز آگئیں آپ کو ویزبل کرنے کے لیے ہم اس کو اور بڑھا کر کے دیکھ سکتے ہیں ریگریشن ویلیوز ڈیٹا میں پوائنٹ نائن 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 ہے اور یہ اس کی لائن کی لینئر ایکویشن ہے ایم ایکس پلس سی جس سے ہم کسی اننون ویلیو اگر ہمیں صرف ایبزورمنس معلوم ہے تو کنسنٹریشن معلوم کر سکتے ہیں اگر ہم ان کے لیبلز چینج کرنا چاہیں تو ہمیں ڈیٹا لیبلز میں اس کے فارمٹ میں اس کے ڈیزائنز کے اندر ان کے لیبلز بھی آئٹ کی جا سکتے ہیں پریٹو ڈائگرام اس وقت ڈائٹا ہمارے سامنے ہے جس سے یہ پریٹو ڈائگرام بنائی گئی ہے یہ ڈائگرام بنتی کیسے ہے اس کو کنسٹرک کرنے کا کیا طریقہ ہے تو میں اس کو اس وقت ڈیلیٹ کر کے ریکنسٹرک کرنا آپ کے سامنے کریں گے بیسیکلی یہ ڈائٹا تھا جو ریپریزنٹ کر رہا ہے کہ کومن پرابلمز ان کار یہ ڈائٹا ہم نے پریزنٹیشن میں بھی دیکھا تھا کہ برن آوٹ بلب یا ڈسچارج بیٹری یا بلون فیوز تو ان کی کتنی ویلیوز تھیں اب اس کو ہم سب کو سم کرتے ہیں ایکول کا سائن پریس کیجئے اور یہ فارمولا بار ہے جس میں سے ہم سم کو چوز کریں گے وہ ہم سے پوچھے گا کن ویلیوز کو سم کرنا ہے تو ہم ان ویلیوز کو ہائلائٹ کریں گے اور سم کر دیں گے یقیناً آوٹ آف ہنڈرڈ ہی ہم نے ان کو مارکس دیئے تھے اس لئے یہ کمیلیٹیو ان کا ہنڈرڈ نکل آیا اب کمیلیٹیو امام نکالنے کے لئے ہم دوبارہ ایکول کا سائن پریس کریں گے اس پہلی شیٹ کے اندر تو یہ پہلا ڈیٹا ہی چاہیے اس لئے اس کو انٹر کر دیجئے اور دوسری رو کے اندر ہم اس ڈیٹا میں جو پہلے سے جمع ہوا ہے اور پلس نچلی لائن کا ڈیٹا کمیلیٹ کر رہے ہیں یہی ایکٹیوٹی ہم نے بار بار دہرانی ہے تو ایکسل میں آسان سی چیز یہ ہے کہ آپ اس ڈیٹا کو کوپی کریں اور پیسٹ کر دیجئے تو بیسکلی ڈیٹا کوپی نہیں ہوگا بلکہ اس کا فارمولا کوپی ہو جائے گا اور ہر شیٹ میں جب اگلی کو ہم ایڈ کریں گے تو یہ اور یہ ایڈ اپ ہو گئے ہیں اس کے لئے یہ دونوں ایڈ ہو گئے ہیں اور فائنلی ہمارے پاس یہ کیومیلیٹیو اماؤنٹس آگئیں کیومیلیٹیو پرسنٹیج نکالنے کے لئے دوبارہ ایکول کا سائن پریس کریں گے پرسنٹیج دس ویلیو ریلیٹیو ٹو دس کیومیلیٹیو اماؤنٹ ہم اس کو نکالنا چاہیں گے کیومیلیٹیو پرسنٹیج چونکہ یہ ویلیو جو نیچے ڈیناومینیٹر میں ہے سب جگہ پر ریپیٹ ہوگی اس لئے ہم اس کے ساتھ ڈالر سائن بھی ایڈ کر دیتے ہیں اسے ہمارا فارمولا مستقل چلتا رہے گا اگین ہم اس کو کاپی کریں اور تمام نشلے بارس کے اندر پیسٹ کر دیں تو ہمارا فارمولا کاپی ہو جائے گا اس سارے ڈیٹا کو سیلٹ کیجئے اور گراف بنانے کے لئے جو انیشلی ہمیں سٹیٹیفائیڈ گراف بنے گا آلٹ ایف ون پریس کیجئے یا انزرٹ میسے جیسے پہلے ہم نے گراف ڈراؤ کیا تھا وہاں جا کے کر لیں تو یہ گراف ڈراؤ ہو جائے گا اس کے بعد اس ڈیٹا کو اب ہم نے ریموف کرنا ہے یا چینج کرنا ہے ایک پریٹو ڈائگرام کی فارم میں تو سب سے پہلا کام کہ ہم ڈیٹا میں جائیں کمیلیٹیو اماؤنٹ والی فگرز کو یہاں سے ریموف کریں گے ہمارے یہ سارے ریموف ہونے کے بعد اس طرح چھوٹی فارمز میں آ جائیں گے ان میں سے کسی ایک کو سیلٹ کریں فارمٹ ڈیٹا سیریز اس کو سیکنڈری ایکسس پر آلائن کر دیجئے یہ بار گراف جو ریموف کیے تھے اسے ہم ہم لائن گراف کی فارم میں لے کر آئیں گے تو چینج سیریز چارٹ ٹائپ یہ مختلف آپشنز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا بسیکلی پریٹو ڈائگرام بن جائے گی تو یہ کیمیلیٹیو پرسنٹیج اب اس فارم میں اسینڈنگ آرڈر میں لائن گراف کی صورت میں آ رہی ہے اور ایکچول اماؤنٹس جو ہیں وہ بار گراف کی فارم میں سٹیٹر فائیڈ ڈائٹا کی فارم میں ڈسینڈنگ آرڈر کے اندر پلیس ہو گئی اس طرح ہم پریٹو ڈائگرام کنسٹرک کر سکتے ہیں دی لاسٹ وان اس کنٹرول چارٹس یہ کنٹرول چارٹ جو اس وقت سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جسے ہم نے پریزنٹیشن میں بھی ریپریزنٹ کیا تھا یہ کنٹرول چارٹ کیسے بنا جاتا ہے میں گین اس سارے ڈائٹا کو ریموو کر کے نئے سرے سے ہم اس کنٹرول چارٹ کو کنسٹرک کریں گے فار اگزمپل ہمارے پاس کچھ ڈائٹا موجود ہے فور پینٹ فائی پی ایچ کے سیمپلز تھے جن کو ہم نے ریپیٹی بیلیٹی ریڈنگز میں بار بار انیلائز کیا فور پینٹ فائف ٹو فور پینٹ فائف فائف یہ ڈائٹا ہمارے سامنے آگیا مین لینے کے لیے میں اگین ایکول کا سائن پریس کرتا ہوں اور یہ ایوریج مجھ سے پوچھ رہا ہے کونسے ڈائٹا کا ایوریج لینا ہے تو یہ ڈائٹا سیلٹ کیجئے اور اوکے کیجئے تو یہ ایوریج فور پینٹ فائف ون ریپیزنٹ ہو رہا ہے سٹینڈرڈ ایوییشن نکالنے کے لیے اگین ایکول سائن اسی فارمولا بار میں سٹینڈرڈ ایوییشن کم سیلٹ کریں گے پھر وہ ڈائٹا چاہ رہا ہے تو ڈائٹا پوائنٹ زیرو فور ہماری سٹینڈرڈ ایوییشن آگئی ایوریج فور پائنٹ فائف ون میں ایک ڈائٹا کی صورت میں پلیس کر دیتا ہوں اس کو سیلٹ کر کے میں نے نیچے ایکسپینڈ کیا تو یہ سب جگہ پر کاپی ہو گئی اب ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ لور انر کنٹرول لیمٹ کے لیے ہم مین ویلیو میں سے سٹینڈرڈ ایوییشن کی ویلیو کو مائنس کریں گے اور یو ای سیل یا اپر انر کنٹرول لیمٹ کے لیے ہم مین ویلیو میں اسے ایڈ کریں گے ٹو ٹائم سٹینڈرڈ ایویشن کو ایڈ کریں گے لور آوٹر کنٹرول لیمٹ کے لیے ہم ٹری ٹائم سٹینڈرڈ ایویشن کو مین سے مائنس کریں گے اور اپر آوٹر کنٹرول لیمٹ کے لیے مین میں سٹینڈرڈ ایویشن 3 times standard deviation کو add کریں گے تو یہ ہماری data sheet میں جب ہم اس کو add یا subtract کریں گے تو یہ values آ رہی ہیں جنہیں ہم یہ place کر سکتے ہیں 4.44 یہ data مجھے سب جگہ چاہیے تو ہم 4.58 4.40 اور 4.62 اس data سے graph construct کرنے کے لیے insert میں جائیے اور line graph چاہیے ہمیں یہ line graph کی مختلف شکلیں ہیں تو ہم اس میں یہ state lines کو select کر کے اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں یہ ہمارا control chart بن گیا ہے ان کو بڑا کرنے کے لیے figures visible کرنے کے لیے ہم اس کا font science بدل سکتے ہیں control chart پر simple lines نظر آ رہی ہیں جو represent کر رہی ہیں blue line average کو اور یہ red line lower inner control limit کو green line upper inner control limit کو فیروزی کلر کیا line upper outer control limit کو اور یہ line lower outer control limit کو represent کر رہی ہے ایک دفعہ data sum کرنے کے بعد اور یہ chart بنا لینے کے بعد پھر continuously ہم اس کے اوپر روزانہ کی بنیاد پر یا جو frequency بھی ہم set کرتے ہیں ایک مرتبہ reading لیتے ہیں اور اس پر place کرتے ہیں جس طرح ہم check sheet کے اوپر data enter کرتے ہیں اسی طرح سے یہاں بھی data enter excel sheet پر بھی کر سکتے ہیں یہ graph خود بخود بنتا چلا جائے گا اور پھر وہی باتیں جو ہم نے control chart کو discuss کرتے ہوئے discuss کی تھی کہ اگر سات مختلف consecutive points upper side پر جا رہے ہیں یا صرف ایک ہی data کے trend کو show کر رہے ہیں کسی ایک side پر آ رہے ہیں تو یہ ایک alarming limit ہوگی اگر اس alarming point سے اوپر چلے جائیں جیسے ہم inner control limit کہہ رہے ہیں تو ہمیں اپنے سسٹم کو review کرنا چاہیے اگر outer control limit سے بھی پرے چلے جائیں تو پھر ہم سسٹم کو halt کر دیتے ہیں روک دیتے ہیں اور پہلے find out کرتے ہیں corrective actions کرتے ہیں اس کے بعد پھر اپنا کام شروع کرتے ہیں تو control chart بنانے کا یہ طریقہ تھا کسی بھی data سے construct کیا جا سکتا ہے تو ابھی ہم نے review کیا کہ excel sheet پر یہ مختلف graphs construct کر سکتے ہیں جس کے ذریعے ہم اپنے data کو review کرنا آسان ہو جاتا ہے presentation بہتر ہو جاتی ہے کسی بھی management review meetings کے اندر present کرنا اور screens کے ذریعے بڑے آرام سے ہم capture کر سکتے ہیں problematic areas کہاں پر ہیں تو progress review کرنا یا improvements کو show کرنا data handling کے ذریعے بہت آسان ہو جاتا ہے موسیقی